موسیقی اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہی پردے کا حکم ہے اور مردوں کو بھی اپنی نظر جھکا کے رکھنی چاہیے تو دوستو آج جو واقعہ وہ اسی حوالے سے ہے آپ سبھی کو بتا دو روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے ان کی عمر قریب سولہ سال کی تھی پیارے مسلمان بھائیو حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ وہ عاشی کے رسول ہے کہ جو زیادہ تر اپنا وقت حضور کے ساتھ گزارا کرتے اور اگر حضور کو کوئی پیغام بھیجنا ہوا کرتا وہ حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بتا دیا کرتے اور حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو جا کر اس پیغام کو پہنچا دیا کرتے تھے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو ایسے ہی وقت تو گزرتا گیا پھر ایک دن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلابہ میرا ایک کام ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو حضور کی بات سننے کے بعد حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے مقصد میں نکل گئے یعنی حضور کے کام سے باہر نکل گئے جب راستے سے گزر رہے تھے تو وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے اور اس گھر کے دروازے کے اوپر سے پردہ لگا ہوا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو ہوا تیز چلنے کی وجہ سے پردہ جو تھا وہ اڑ گیا اور حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جو نظر تھی وہ ایک گیر محرم عورت کے اوپر چلی گئی یعنی وہ جو عورت تھی وہ گسل کر رہی تھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی گسل کرتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے تو پیارے دوستو جب حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نظر گئی تو یقیناً وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کا غلام ہے اور نبی کا غلام ہونے کے بعد میں نے کسی گیر محرم کی طرف دیکھ لیا میں تو برباد ہو گیا میں تو ہلاک ہو گیا اور یہی بات دل میں سوچتے سوچتے وہ رونے لگے اور بے ساکتہ ان کے آنکھوں سے آسو بھی جاری ہو گئے وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگے اس کے اوپر کہ میں نے کیا غزب کر دیا اب تو میں منافق میں ہو گیا ہو اور یہاں تک کہ پیارے آقا کے پاس اب تک وہی بھی نازل ہو چکی ہوگی کہ حضرت سلابہ جو ہے وہ منافق ہو چکا ہے انہوں نے کسی گیر محرم کی طرف دیکھا ہے دیکھئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کس طریقے سے ان کو افسوس آ رہا تھا اپنی گلتی کے اوپر اور آج ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں آتا ہے ہم نہ جانے کیسے کیسی فلمیں دیکھتے ہیں لیکن نہ پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے یہ بات جان لیجئے کہ اگر جانے ان جانے میں آپ سے کوئی گلتی ہو جائے کرتی ہے اور آپ کو اس چیز کا ملال نہیں آتا ہے اس کا افسوس نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ یقیناً پتھر کا ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر اللہ کی ناراضگی آ رہی ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں حضرت سلابہ جو تھے وہ بہت زیادہ صدمے میں آ گئے بہت زیادہ افسوس کرنے لگے حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا لوگ مجھے نبی کا غلام بتاتے ہیں لوگ مجھے آشی کے رسول بتاتے ہیں اور ایک نبی کا غلام ہونے کے بعد میں نے کسی گیر محرم کو دیکھ لیا میں برباد ہو گیا اے میرے پیارے اللہ تو چاہے جتنی چاہے مجھے اس کی سزا دے دینا لیکن میرے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر خبر نہ ہونے دینا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کو یہ بات معلوم پڑے اور میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے پیارے مسلمان بھائیوں صحابہ اکرام کو کتنا زیادہ خیال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج ہم پل پل گناہ کرتے ہیں اور حضور کو ناراض کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم افسوس نہیں کرتے لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ عاشق رسول ہے کہ جن کی اگر مثال دینا چاہے تو یقیناں دے نہیں سکتے ہیں آپ سبھی کو بتا دو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ فوراں وہاں سے بھاگتے ہوئے مدینہ منورہ کی بلکل کنارے پہنچ گئے جہاں پر ایک پہاڑ موجود تھا اور وہاں ایک گار کے اندر جا کر آپ بیٹھ گئے اور وہاں آپ جا کر بے ساکتا رونے لگے میرے پیارے مسلمان بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حضرت سلاوہ کو میں نے کام کے لیے بھیجا تھا اب تک نہیں آئے ہیں تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ یہ بات کہنے لگے حضور ہم نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد حضور نے بولا کہ تلاش کرو ان کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا اس کے بعد بھی وہ کہیں نہیں ملے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اسی طریقے سے ایک مہینہ گزر گیا اور حضرت سلاوہ کا کوئی پتا نہیں چل سکا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں پھر ایک دن اچانک سے صحابہ اکرام جو تھے وہ جنگل کے اسی پہاڑ کی طرف سے گزرے تو ان کو وہاں ایک چرواہہ ملا اور ان سے جا کر صحابہ اکرام نے یہ بات پوچھی کہ حضرت سلاوہ کے بارے میں جانتے ہو یہاں تک کہ ان کے نشانوں کے بارے میں بتایا کہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے ہیں ان کی عمر اتنی ہیں اس طرح سے صحابہ اکرام نے بتایا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ بات سننے کے بعد چرواہہ جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا ضرور تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اس پہاڑ کے گار کے اندر رات دن روتا رہتا ہے جب روتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے یعنی وہ اس قدر روتا ہے اس کے آنکھوں سے اس قدر آسو جاری ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا اور وہ چیز کے لیے بڑا ہی شرمندہ ہے اور روزانہ دن میں پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور بکری کا دودھ پیتا ہے اور پیتے پیتے بھی روتا ہے اور روتے روتے پھر سے پہاڑ میں چلا جاتا ہے وہ ساری رات اور سارا دن روتا ہی رہتا ہے نہ جانے اسے کون سی تکلیف ستا رہی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد صحابہ اکرام نے یہ بات کہی کہ وہ کب نیچے اتر کے آتا ہے تو چروہہ جو تھا اس نے یہ بات بولی ابھی کچھ دیر میں آنے والا ہے تو پیارے دوستو صحابہ اکرام جو تھے وہ کسی ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے تو جب حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آئے بکری کا دودھ پینے کے لیے تو وہ تو پہلے سے ہی رو رہے تھے لیکن جب بکری کا دودھ پینے لگے اور بھی زور زور سے رونے لگے ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں ان کا جسم جو تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہے ظاہر سی بات ہے جو رات اور دین روتے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی بہت زیادہ آپ کمزور ہو چکے تھے میرے پیارے مسلمان بھائیوں جب صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا تو فوراں ہی حضرت صلابہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ بات کہنے لگیں کہ ہمارے ساتھ چلئے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت صلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور سارا منظر سنا دیا کس طریقے سے میں نے ایک گیر محرم کو دیکھ لیا اور یقیناً اللہ کی وحی نازل ہو چکی ہوگی اور مجھے منافق بتا دیا گیا ہوگا میں بڑا ہی گنہگار ہوں میں کس موہ سے آپ کے ساتھ چلوں تو میرے پیارے دوستو صحبہ اکرام نے یہ بات کہی کہ حضور نے بولا ہے تو جیسے ہی حضرت صلابہ نے یہ بات سنی کہ حضور نے بولا ہے تو وہ یہ بات کہنے لگے کہ انہوں نے بلایا ہے تو میں کیسے منا کر دوں اس کے بعد حضرت صلابہ نے یہ بات بولی کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے اس وقت میں جاؤں گا تو میرے پیارے دوستو جب نماز کا وقت ہوا جب حضور نماز پڑھانے لگے تب ہی وہ نماز کے بیچ میں پہنچ گئے اور نماز میں جو قرات کی جاتی ہے جو صورت پڑھی جاتی ہے یعنی پیارے آقا جو صورت پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تیرا رب اتنا قریم ہے پھر بھی تو کہی اور چلا گیا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو جیسے ہی حضرت سلابہ نے یہ بات سنی ان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے میرے پیارے مسلمان بھائیو اس کے بعد حضرت سلابہ کے جو گھر والے تھے وہ ان کو اٹھا کر لے گئے اور وہاں جا کر ان کی جو حالت ہو گئی وہ بے سدھ ہو گئی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا جب حضور نے نماز کو مکمل کر لیا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کی کیا ہوا تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ اس دن جب آپ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ نے وہ صورت پڑھی تو اس صورت کو سننے کے بعد چیخ کر بے ہوش ہو گئے ان کے گھر والے ان کو گھر لے گئے تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد پیارے آقا سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر حضور نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا آپ سوچئے اس چیز کو کتنی بڑی قسمت ہے ان کی کتنی بڑی شان ہے ان کی کہ پیارے آقا نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں موجود تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہے پیارے دوستو جب گود میں اٹھایا اس کے بعد پیارے آقا نے حضرت سلابہ کو بولا کہ اندر ہاتھ گھمائے تو فوراں ہی ان کو ہوش آ گیا اور ہوش میں آتے ہی حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی حضور میں اس لائق نہیں کہ میں گود میں آ سکو میں نے بڑا گناہ کیا ہے میں نے آپ کو ناراض کیا ہے میں منافق ہو چکا ہوں میں نے کسی گیر محرم کو دیکھ لیا اور یقینا مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں تو میرے پیارے دوستو اسی دوران اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور آ کر آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے حضرت سلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو جب یہ بات ان کے سامنے آئی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو بہت زور سے کہنے لگے کیوں حضور آپ نے مجھے معاف کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ بات سننے کے بعد وہ بڑے مسکرائے اور انہوں نے فوراں ہی کلمہ پڑھا اور ان کی فوراں ہی روح پرواز کر گئی یعنی وہ دنیا آئے فانی کو چھوڑ کر چلے گئے تو پیارے دوستو یہ ہوتے ہیں سچے عاشق رسول جن سے اگر غلطی سے بھی ایک گناہ ہو جائے تو وہ کس طریقے سے تڑپتے ہیں کس طریقے سے روتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خیال نہیں رہتا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے اور جن کے لئے اللہ کی وہی نازل ہو جائے ان کا کیا مقام ہوگا میرے پیارے دوستو اسی لئے ہر لمحہ یقیناً استغفار پڑھنا چاہیے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہنا چاہیے جانے ان جانے میں ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اس غلطی کو اس گناہ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے میرے پیارے مسلمان بھائیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہم ملتے ہیں فریک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ